للا جیلم روڈ پر کام زورو شور سے جاری آج للا جیلم ڈوال کیریجوے کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں وفاقی حکومت کی تبدیلی سے للا جیلم ڈوال کیریجوے پر کام رک گیا تھا کیونکہ نون لیگی حکومت نے للا جیلم روڈ کی تعمیر کے لیے فنڈز نہیں رکھے تھے للا جیلم ڈوال کیریجوے وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا جو اب حکومت پنجاب نے فنڈز دے کر دوبارہ شروع کیا ہے حالیہ دنوں میں کام کی رفتار کو تیز کر دیا گیا ہے کیونکہ ڈی جی ایف ڈبلی او نے روڈ کا وزٹ کیا ہے اور تمام حالات سے آگاہ ہونے کے بعد دن رات کام کرنے کی ہدایت دی ہے جس کی وجہ سے بخاری چوکتہ سنگوئی سیکشن پر رات کو بھی کام ہو رہا ہے اس وقت چار سیکشنز پر کام شروع ہے جن میں للا انٹرچینج تا پنڈ دادن خان پر کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے صوبائی وزیر مواصلات علی افضل سائی نے پچھلے ہفتے للا انٹرچینج تا پنڈ دادن خان سیکشن کا دورہ کیا اور کام کی رفتار کا جائزہ لیا اس موقع پر ایف ڈبلی او کے حکام بھی موجود تھے جنہوں نے بتایا کہ اگلے چار ماہ میں للا تا پنڈ دادن خان تک روڈ کو مکمل کر لیا جائے گا پنڈ دادن خان سے پنن وال تک ابھی تک کام کو شروع نہیں کیا گیا پنن وال سے جلال پر شریف تک کام ایف ڈبلی او نے خود سنبال لیا ہے جلال پر شریف تا مصری موڈ جو پہاڑی علاقہ ہے اس کا ٹھیکہ سب کنٹریکٹر ایم سی سی کمپنی کو دے دیا گیا ہے اور کمپنی نے پہاڑوں کی کٹائی شروع کر دی ہے پہاڑی علاقے میں جو خطرناک موڈ تھے ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ گاڑیوں کی رفتار میں کمی نہ آئے مصری موڈتا چٹالا کا سیکشن بھی اگلے چار ماہ میں مکمل ہو جائے گا اس سیکشن میں دو بڑے پل آتے ہیں جو مکمل ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گہری جگہوں پر جو مٹی ڈالی گئی ہے اس کے ساتھ دیوار بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اس سیکشن پر موٹا پتھر ڈالا جا رہا ہے اور اس کو ایسفالٹ ڈالنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے امید ہے کہ اس سیکشن پر بھی کام جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا لیلہ تا جیلم ڈویل کیریجوے کو مارچ دوہزار تئیس میں مکمل ہونا تھا لیکن اب یہ منصوبہ جون دوہزار تئیس تک جا سکتا ہے اگر فنڈز میں رکاوٹ نہ آئی تو کوئی امکان ہے کہ جون دوہزار تئیس میں منصوبہ مکمل ہو جائے گا جو زلہ جیلم کے لیے ترقی کا نیا باب ثابت ہوگا موسیقی